مسیح اسو کے پرفضل جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام اس سے بیشتر کہ ہم آج کی ویڈیو کو آگاز کریں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا کسی بھی ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہرگیس کسی مسیحی بہن بھائی یا بزرگ یا کسی بھی مشنری کی زلازارے کرنا نہیں ہے ہمارے لئے ہر وہ بھائی ہر وہ بہن ہر وہ شخص ہر وہ مشنری جو سچے دل اور بھرپور ایمان کے ساتھ مسیح اسو کی بات تو یعنی کلام مقدس کے پیغام کو دنیا میں مسیحیوں اور غیر مسیحیوں میں پھیلانے میں پیش پیش ہے وہ ہمارے لئے انتہائی موزز اور قابل احترام ہیں تو آج جس شخص کے بارے میں ہم بات کرنے کو ہیں بہت ہی کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ بات ہے سولہ چولائی چودہ سو پندرہ کے جب ایک ایسے شخص کو زندہ جلایا گیا جو انجیل مقدس کی خوشخبری لوگوں تک پہنچاتا تھا ہر کوئی اسے جانتا تھا کیونکہ وہ اس وقت کے بہت ہی مشہور گھیجا گھر میں انجیل مقدس کی تعلیمات لوگوں کو سکھاتا تھا اور یہ اس وقت کا بہت ہی بڑا اور مشہور چشت تھا وہ انجیل مقدس کی خوشخبری لوگوں تک پہنچاتا تھا اور اس کام کے لئے اسے موت کی سزا سنا دی گئی اسے لکڑی کے ساتھ باندھ کر اسے زندہ جلایا گیا پر کیوں صرف ان چار باتوں کے لئے نمبر ایک اس نے کہا کہ ہر ایمان رکھنے والا کلیسیا کا حصہ ہے نمبر دو اس نے کہا کہ پاکلامی فائنل اٹھارٹی ہے سب کچھ جو ہمیں چرچے میں سکھایا یا تعلیم دی جاتی ہے وہ سب بائیور کے نظریات اور تعلیمات سے مطابق تر رکھتے ہیں نمبر تی نجات جو کہ ہمیں خدا والخدا کی طرف سے ملی وہ بالکل مفتی نمبر چار خدا والیس مسیح کلیسیا کا سر ہے جیسا کہ کلسیوں ایک باپ آٹھ آیت میں ملکھا ہے یہ چار باتیں اور خاص طور پر آخری دو باتیں کہ نجات بلکل مفت ہے مسیح پر ایمان رکھنے سے اور مسیح کلیسیا کا سر ہے شاہر آج ہم لوگوں کو یہ باتیں بہت عام لگیں کیونکہ اب ہم بائبل مقدس کی سچائی سے واقف ہیں مگر یہ سچائی ہم تک خون کے دریا سے پھیک کر پہنچی ہے اور جون ہس کی موت اس بات کا پکتہ ثبوت ہے پر یہ جون ہس کون تھا آئیے جانتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں جون ہس کی پیدائش زیک ریپبلک کے رہنے والے قریب کسان کے گھر میں ہوئے ہس نے اپنی رائٹنگ میں لکھا کہ وہ ایک پریسٹ بننا چاہتے تھے اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں بہت سا پیسہ ہو اچھے کپڑے ہو لوگ ان کی عزت کریں وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لئے چارج یونیورسٹری پراغ میں گئے اپنی تعلیمی اخراجات مکمل کرنے کے لئے وہ گاتے تھے اور چرچ میں کام کرتے تھے جون نے بیچولر ماسٹرز اور ڈاکٹر ریٹ کی بھرائی مکمل کی اپنی ڈاکٹر ریٹ کی تعلیم مکمل کرنے کے درمیان ہی انہوں نے پراغ کے ایک چرچ میں بائبل مقدس کو پڑھنا اور اسے سمجھنا شروع کیا اور انہوں نے اس دوران ایک بہت بڑا فرق محسوس کیا بائبل مقدس کی تعلیم میں اور اس وقت کے رومن کیسلک چرچ کی تعلیم اور اس دوران انہیں جون وکلیف کی تحریریں ہی جون وکلیف کے بارے میں ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے جون وکلیف کی تحریروں نے جون حس کے نظریات کو مزید تقویت پرشی حس نے جون کی جتنی بھی تحریریں ان کو ملی انہوں نے ان کی کوپی کی اور اپنی زبان میں ان کا ترجمہ کیا وکلیف کی طرح جون نے بھی اسی بات پر زور دیا کہ بائبل ہی فائنل اتھورٹی ہے جیسا کہ وکلیف کا ایمان تھا مگر جون نے اس کے ساتھ ساتھ سب سے زارہ زور دیا معافی ناموں پر جو کہ رومن کیتھلک چرچ کی طرف سے جاری ہوتے تھے اب یہ کیا تھے ان معافی ناموں سے مراد یہ تھی کہ آپ کوئی بھی گناہ یا برا کام کریں اور پیسے ڈیر کر اپنے لئے چرچ سے ایک معافی نامہ خرید لیں اس کا ساتھ اور آسان زبان میں مطلب یہ تھا کہ گریب انسان معافی نامہ حاصل نہیں کر سکتا تھا جس کے پاس پیسے تھے صرف وہی معافی کا حق دار تھا جون ہس اس تعلیم کے خلاف تھے ان کا کہنا تھا کہ مسیح یسو کی کبھی بھی یہ تعلیمات نہیں تھیں تو ان ساری وجہات کی وجہ سے ہس اور اس کے ساتھ ہی ایک طرف اور رومن کیٹھلک چرچ کی تعلیمات کو ماننے والے ایک طرف مگر اس کی وجہ سے بھی ہس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس کی وجہ یہ تھی کہ بوہیمین جائنیز لیک ریپبلک کا راجہ جون کے حق میں تھا اور اس کی مدد کرتا تھا ہس نے چرچ میں اور چرچ کے باہر کھلے میں اس بات کا پرچار کرنا شروع کیا کہ بائیول ہی فائنل اٹھارٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پوپ کی مخالفت کرنا شروع کی اور بتایا کہ پوپ کلیسیا کا سر نہیں ہے بلکہ مسیح یسو ہے اور یہ باتیں رومن کیسلک کے لیے بہت ہی خطرے کی بات تھیں کیونکہ بوہیمین کے لوگ ہس کے ساتھ تھے اور کیسلک کی مخالفت میں تھے تو ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے روم سے راجہ پر سیاسی دباؤ ڈالا گیا اس وجہ سے اس کے بعد راجہ ہس کی مدد نہ کر سکا چودہ سو بارہ میں رومی حکومت نے جون کو یہ حکم دیا کہ وہ جرمنی کے کانسٹنس میں آئے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور وہ بلکل محفوظ رہیں گے حس کے لوگوں نے اسے منع کیا مگر حس نے سوچا کہ یہ کونسل کیتولک چرچ کی ریفارم کے لیے ہے اس وجہ سے وہ وہاں چلا گیا کہ اسے موقع ملے گا اپنی باتوں کو اپنی تعلیم کو ثابت کرنے کا مگر جب حس وہاں پہنچا تو اسے گرفتار کر دیا گیا اور اسے جیل میں قید کر دیا گیا جہاں نہ تو رہنے کی اچھی جگہ تھی اور نہ ہی اچھا کھانا جس کی وجہ سے حس بیمار ہو گئے کئی مہینوں بعد انہیں کیتولک اٹھولٹی کے سامنے پیش کیا گیا حس کو وہاں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے نظریات اپنی تعلیمات سے انکار کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ وہ گلت ہے جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں اپنا موقع پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تو انہوں نے کہا میں خداون یسو المسی سے درکھواست کرتا ہوں جو میرا انصاف کرنے والا ہے میں اپنا کیس یسو المسی کے ہاتھوں میں سومتا ہوں ان جھوٹے گواہوں اور جھوٹی کونسل کے ہاتھوں میں نہیں اس کے بعد انہیں پھر سے قید میں ڈال دیا گیا اور کئی لوگوں نے حس سے درکھواست کی کہ وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائے اور مان لے کہ اس کے نظریات تعلیمات گلت ہیں پھر انہیں چھے جولائی چودہ سو پندرہ کو دوبارہ کونسل کے سامنے پریسٹ کے کپروں میں پیش کیا گیا اور انہیں ایک آخری موقع دیا گیا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی گلتی مان لیں اور اپنی تعلیم سے انکاری ہو جائیں مگر جون ہس اپنی سچائی پر قائم دے انہیں سزا کے طور پر لکڑی کے ساتھ باندھ کر زندہ جلا دیا گیا اور جلنے سے پہلے ان کے موزے یہ دعا دیا گیا خداون یسو المسیح آپ کے لئے میں اتنی دردناک موت کو قبول کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دشنوں پر رحم کرنا آخر میں ہم بھی مسیح یسو میں آپ سب سے اعتماد کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا اور ایک دوسرے پر بلکہ دشنوں پر بھی رحم کرنا سکھیں خدا آپ سب کو اپنی دھیر و برکات سے نوازے آمین